اسلام علیکم میرا نام ہے شازد زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوبز اسٹیشن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پنجاب لیول پر جو بھی جوبز آتی ہیں خواہ وہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے تھوہ آتی ہیں یا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھوہ آتی ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ان کی اپنی سیلیکشن کا پروسس ہوتا ہے ان تمام جوبز کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں اپنے چینل کے اوپر سب سے پہلے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو بروقت اپ ڈیٹ کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے آپ کو نیو جوبز کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر ریسیو ہو جگئے آج کے ہم ویڈیو پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی سب انسپیکٹر بی ایس فورٹین پنجاب پلیس شیخ اپرا ریجن کی فائنل ڈی ایم سیز پارٹ ٹو فائنل ریزلٹ جو ہے وہ انتیس جون دو ہزار بائیس کو لگا ہے اٹھارہ کینیڈیڈز ریکومنڈیڈ ہوئے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے اپنی فائنل میرٹ لسٹ عویزہ کر دی ہے اپنی افیشل ویب سائٹ کے اوپر پارٹ ون کی جو ویڈیو اس پر میں پہلے پانچ جو کیلنڈیڈز ہیں ان کی ڈی ایم سیز میں شیئر کر چکا ہوں جو ریکومنڈیڈ ہیں یا نوٹ ریکومنڈیڈ ہے اب پارٹ ٹو میں بھی میں تقریباً پانچ ڈی ایم سیز اور آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد اگر آپ پریویس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پارٹ ون والی تو اس کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ آیا کے اکڈیمک مارکس کس حد تک میٹر کرتے ہیں کیا ریٹن ٹیسٹ میں مارکس زیادہ ہوں تو ریکومنڈیڈ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں انٹرویو مارکس کس حد تک میٹر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ابزرو کرنے کے لیے ان کو کمپیر کرنے کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شفقت شاہد صاحب ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ قصور ڈسٹرک سے ہے ان کی ڈی ایم سی ہے جی انہوں نے پیسٹ نمبر لیا ہے ایم سی کیوز ٹیسٹ میں اور جو ان کے اکڈیمک مارکس لگے ہیں وہ تھرٹی سیون بائے فورٹی لگے ہیں آپ کو پہدہ ریٹن ٹیسٹ کے انہوں نے فیفٹی پرسنٹ مارکس کاؤنٹ کرنے ہوتی ہیں تو سکسٹی فائیو کے فیفٹی پرسنٹ بنے ہیں تھرٹی ٹو پوائنٹ فائیو انٹرویو مارکس جو ہے ان کے سکسٹی فور ہے لیکن وہ میرٹ نمبر ٹوئنٹی نائن پہ ہے وہ نوٹ ریکمینڈیڈ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی زرغون علی صاحب فادر نیم اختر حسین یہ ماشاءاللہ ریکمینڈڈ کیسز میں آتے ہیں ان کے جو ریٹن ٹیسٹ میں مارکس ہیں سیون سکس پوائنٹ ٹو فائیو اور اکڈامک مارکس کی بات کریں تھرٹی سیون بائے فورٹی ان کو دیکھیں جو پہلے میں اس ڈی ایم سی کی بات کریں تو شفقت کو سکسٹی فور انٹرویو میں مارکس ملے تھے لیکن وہ ریکمینڈ نہیں ہوئے لیکن زرغون کو سکسٹی ٹو مارکس انٹرویو میں ملے ہیں وہ ریکمینڈ ہو گئے ہیں بیگوز آف اکڈامک مارکس اور ریٹن مارکس ان کے شفقت سے زیادہ ہیں اکڈامک مارکس ان کے سیم ہیں لیکن ریٹن مارکس سے زیادہ ہیں تو ان کو انٹرویو کے لیے ریکمینڈڈ پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے فار دی پوسٹ آف ساب انسپیکٹر آگے ہم بات کرتے جائے ماجید علیہ صاحب میں میریٹ نمبر ون نے ان کا اس بھائی کا سرویسیز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں جو اسسٹنٹ کی سیٹس تھی اس میں بھی میریٹ نمبر ون یہی تھے تو وہ والی ڈی ایم سیز بھی میں نے شیئر کی ہیں یہاں پہ ساب انسپیکٹر کی ڈی ایم سی ہے ان کی اکڈامک مارکس ان کے فورٹی بائی فورٹی ہیں ہر سیٹ کے لیے ان کو بہت بڑا جو ایج ملتا ہے وہ چالیس بائی چالیس ان کو یہ ملتا ہے ریڈر مارکس ان کے سیونٹی نائن پوائنٹ ٹو فائیو ہیں جو کہ تھرٹی نائن پوائنٹ سکس ٹو فائیو ان کے ہاف بنتے ہیں اور انٹروی میں مارکس ان کے ماشاءاللہ کافی اچھے ہیں جو کہ سیونٹی بنتے ہیں اور میریٹ نمبر ون شیخ اوپرا ریجن کی لسٹ میں یہ ماجید علیہ صاحب ہے ڈی ایم سی نمبر چار پہ بات کرتے ہیں محمد عویہ صاحب نجابت علین کے فادر کا نام ہے اور یہ ماشاءاللہ میریٹ نمبر ٹویلو کے اوپر ہے ریڈر مارکسی بات کریں تو سیونٹی ٹو ہیں اکڈامک ان کے تھرٹی ایٹ پوائنٹ سوری ٹھرٹی ایٹ پوائی فورٹی اور انٹروی میں چو سٹھ رمبر لے گئے یہ ریکمنڈ ہوگئے ہیں تو یہ سین ہے جی آپ کے انٹروی مارکس خواہ تھوڑے ہیں لیکن آپ کے اکڈامک مارکس اور ریڈر مارکس اچھے ہیں تو بھی آپ کو ریکمنڈیشن ملے گا اب یہ سکسٹی فورٹ پہ یہ ریکمنڈیڈ ہوئے ہیں تو انٹروی مارکس نو ڈاؤڈ میٹر کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے اکڈامک اور آپ کے ریڈر مارکس سے زیادہ ہیں تو آپ کا میرک نمبر بھی اچھا ملے گا ریکمینڈیڈ کے چانسز بھی زیادہ بات کرتے ہیں ڈی ایم سی نمبر فائیو کاشف علی صاحب ہے اور میرک نمبر تین ہے ان کا انٹرویو میں ان کو سیونٹی ٹو مارکس ملے ہیں ریٹن میں ان کے سیونٹی فور تھے اور اکڈیمک ان کے تھرٹی سکس تھے تو یہ بھی ریکمینڈیڈوں میں ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ہے وہ پانچ ڈی ایم سی شیئر کی ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک اور کمیٹ لازمی کیجئے گا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ بروقت جوبز کی اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور باقی تمام ریجنز کے جو ریزلٹ ویٹنگ لسٹ میں ہیں وہ ان ڈی ایم سی سے آپ اپنے متعلقہ ریجن کا ایکسپیکٹڈ میرٹ کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ نگے بان